اسلام علیکم دیسیور ہوس جانی اینڈ یور واشنگ نمزان وائس آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھانے لگا ہوں ایک امیزنگ چیز آپ صرف 3500 روپے میں آپ اپنے ٹی وی کو اور جو سمال اور جو میڈیوکر ٹائپ کی اور جو لو لیول کی ایل ایڈی ہیں ان کو آپ کنورٹ کر سکتے ہیں سمال ایل ایڈی پر سمال ایل ایڈی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے اگر مارکیٹ سے آپ پرچیز کرتے ہیں تو آپ کو 50,000 60,000 کے راؤنڈ ملتی ہے لیکن صرف 3500 روپے میں آپ سمپل ایل ایڈی کو کنورٹ کر سکتے ہیں سمارٹ ایل ایڈی پر اور وہاں پہ آپ یوٹیوب کے مزے لے سکتے ہیں اور اور بھی بہت سارے چینلوں کے مزے لے سکتے ہیں ویڈ ڈاؤڈ کیبل کے بہت مزا آنے والا ہے ڈیوائس ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کا طریقہ بھی آپ کو بتائیں گے تاکہ آپ جلدی سے آن لائن اس کو خریدیں اور اس سے پہلے اگر آپ نے میری اس ویڈیو کو لائک نہیں کرتے تو تھم سب کر کے ویڈیو کو لائک کر دیں کیونکہ میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آتا ہوں مزے مزے کی ڈیری بیس پر نت نائز مارکیٹ کی ویڈیوز اور چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے چینل کو سبسکرائب کر دیں سارے لگی گھنٹی کو تو ضرورت بادہ ہی سے ہوگا اگر میری آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ملے گی یہاں میرے ساتھ شاپ کی آنر موجود ہیں بوسین تور صاحب سب سے پہلے ہم ان سے دعا سلام کرتے ہیں پھر ویڈیو کی مستی میں گھومیں گے اسلام علیکم سر مالکسلام کیا حال ہے سر جی ٹھیک ہے ٹھیک تھا شکراللہ سر سب سے پہلے تو میں کہوں گا یہ دیوائس جو ہمیں آپ دکھانے لگے ہیں یہ سب سے امیزنگ دیوائس ہے تو کتنا عرصہ ہو گیا اس کو مارکیٹ میں انہوں ہوئے یہ دیکھیں کہ ہم تقریبا جو ہے پچھلے سال سے امپورڈ کر رہے ہیں باہر سے تو یہ ہمارے پاس جو ہے ہمارے پاس پچھلے سال سے ہم اس کو امپورڈ کر رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہر سال میں آت بلکہ ہمارے پاس جب بھی اگر آپ کو آرڈر کرنا ہے چاہیے ہوگا تو ہماری شاپ پہ آپ لے سکتے ہیں دو سال ہو گئے ہم اس دیوائس کو امپورڈ کر رہے ہیں امپورڈ کا مطلب یہ ہے یہ پاکستان کی منوفیکٹرنگ نہیں ہے اور پاکستان سے ملے گی بھی نہیں یہ ٹھیک ہے سیر اب اس دیوائس کو کھولنے سے پہلے میں آپ کو اطارہ کر دوں یہ دیوائس کیا چیز ہے کیسے کام کرتی ہے دیکھیں کہ اگر آپ کے پاس سمپل ایل ایڈی ہے یا سمپل آپ کے پاس ایل سیڈی ہے جو آپ نے پہلے کو چار پانچ سال پہلے یا دس سال پہلے پرچیز کی ہے پلازمہ ٹی وی ہے جس کے اندر ایچ ڈی ای ای پورٹ ہو دیکھیں کہ ایچ ڈی ای 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 پورٹ ہو اگر ایچ ڈی ای 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 پورٹ نہیں ہے تو اس میں ویر جی ای پورٹ لازمی ہوگی یہ جو ڈوائس ہے اس کا کیا کام ہے یہ سمپل ایل ایڈی کو سمارٹ ایل ایڈی پر بنورٹ کر دیتی ہے اس کے اندر جو سمارٹ کے جو فیچریں ہیں انڈروایڈ, وائف ہے, یو ٹو, فیس بوک, نیٹ فلکس ہے وہ اس کے اوپر کنورڈ کر دیتی ہے اب ایک ڈوائس میں آپ کو اس میں لگا کے بھی چیک رہا ہوں گا سب سے پہلے اس کی انبوکسنگ کرتے ہیں کہ اندر اس کے اندر کیا کا چیز نکلتی ہے تو میں اس کی آپ کو انبوکسنگ کرتا ہوں کہ اس کے اندر کیا کا چیز نکلتی ہے دیکھیں کہ یہ میں نے بھی اس کو کھولا ہے سب سے پہلے دیکھیں اس کے اندر یہ چھوٹی سی ڈوائس ہے یہ ڈوائس کا نام ہے RX9 Pro اب اس میں دو تین اور برینڈ بھی ہمارے پاس ایویلیبل ہے سب سے پہلے بیک کی میں بات کروں کو دیئے دیکھیں کہ اس کے اندر ایک HDMI پورٹ ہے اس کا پاور اڈاپٹر ساتھ اس کے اندر آتا ہے وہ پساہ لگایاں یہاں پر لگا دیں گے ایتھرنیٹ پورٹ ہے وائی فی بھی اس میں ہے اور آپ اس میں لینڈ پورٹ بھی لگا سکتے ہیں پلس اس میں دو یو سپی کی سلوٹ آئیتی ہیں اس کے بعد یہ اس میں آپ میموری کارڈ بھی لگا سکتے ہیں اب اس میں ہمارے پاس ڈیفرنٹ موڈل سب سے پہلے اس کی جو انبوکسنگ کے دران کیا کے چیزیں نکلتی ہیں دیکھیں کہ اس کے اندر ایک اس کا پاور اڈاپٹر ہے جس سے ساتھ یہ منلوکہ ڈوائیس آن ہوتی ہے ایک از اس کا ایک ریموڈ ہے اور ساتھ میں اس کا جو ڈسپلی دینے کے لیے ایک HDMI کیبل ہوتی ہے یہ اس کے اندر ساتھ بلٹین اس میں آتی ہے اب میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ ایک ڈوائیس آرےڈی میں جو ہے ایک LED میں انسوال ہوتی ہے یہ دوائیس اب یہ اس کا موڈل ہے اور نے یہ جو ہے دوائیس دوائیس LED اپنی میں لگائی ویسا ہے LED میں لگانے کا کیا طریقہ identify دیکھیں کہ LED کا یہ ہے ہے میں بتاتا ہوں کہ یہ ایک hdmi ہے یہ hdmi میں یہ ride میں اٹھگا idé میں نے جا بھی اے لڈی کو یہانک کی ہوئی ہے صحیح ہے یہ کے ساتھ ہی تھی اور اس کے ساتھ جو دیکھیں کہ اس کے اندر جو ہے ڈوائیس کے میں ایک پاورڈ اڈاپٹر جو آتا ہے وہ آپ نے ساتھ میں بیجلی پر لگایا ہے اور اس کو پاور دے دی ہے یہ آپ کی ڈوائیس آن ہوگی ہے ساتھ میں ایچ ڈی ایم آئی جو ہے کیبل آپ نے جو ایچ ڈی ایم آئی پورٹ ہے وہ اس میں آپ نے لگا دی صحیح ہے جب لگائیں گے تو اس کے بعد اپنا جو آپ کی ایلی ڈی کا جو سورس ہے جس طرح میری ایلی ڈی میں یہ سمپل ہے ایچ ڈی ایم آئی ٹو پر میں نے لگائی ہوئی ہے تو ایچ ڈی ایم آئی ٹو میں آپ اس کو آن کر دیتا ہوں اب جیسے میں نے یہ ڈیوائیس میں نے آن کی ہے تو یہ ایلی ڈی کا جو ہے یہ ڈیوائیس کا جو ہے مطلب ایلی ڈی ایزا ڈسپلی یوز ہو رہی ہے باقی اس کے اندر ڈیوائیس کے اندر فیچر ہے ایلی ڈی جس میرے پاس جو یوز ہو رہی ہے وہ ڈسپلی ہے تھوڑا سا اگر آپ دکھائیں کہ یہ جو ہے میرے پاس ڈیوائیس ہے اس کے اندر کیا کیا فیچر آجاتے ہیں سب سے پہلے اگر آپ اس کے جو مین ہوم ہے ہوم پہ دکھا جاتا ہوں کہ سب سے پہلے جو ہے یہ انڈرائیڈ ہے پلے سٹور ہے اب پلے سٹور اس کے اندر ہے اس کے اندر یوٹیوب ہے نیٹ فلکس ہے گوگل کروم ہے باقی بھی اس میں مزید فنکشن ہے وہ میں اب اب یہ ہماری جو ایلی ڈی ہے یہ انڈرائیڈ فون بن گئی ہے آپ کے انڈرائیڈ فون بن گئی ہے بلاس اس میں جو ہے اگر آپ کا جو صرف پینتی سو روپے میں پنتالیس سو روپے میں ساڑھے چھے ساڑھے ساتھ ہزار میں آپ سمپل ایلی ڈی کو سمارٹ پر کنورٹ کر سکتے ہیں جو فورڈ نہیں کر سکتے ہیں سترہ ہزار کے ایلی ڈی ساٹھ ہزار کے ایلی ڈی پچاسی ہزار کے ایلی ڈی تو وہ اب یہ چھوٹی سی ڈوائیس لے کے آپ اس کے اندر جو ان میں فیچر ہوتے ہیں وہ اس کے اندر بھی یوز کر سکتے ہیں یہ فور کے ویڈیو تک اس میں پلے کرے گی سم ٹائم سر ہم ایک سمارٹ ایلی ڈی میں ایک آپشن ہوتا ہے سکرین میریڈنگ کا ہم وہ سکرین میریڈنگ یوز کرتے ہوئے اپنے موبیل کو ایلی ڈی میں اوپن کر سکتے ہیں تو یہ آپشن بھی ہے اس میں اس میں وہ آپشن بھی ہے کہ اگر آپ کا موبائل کا ڈسپلے اگر آپ نے اس کے پر شفٹ کرنا ہے تو موبائل کا ڈسپلی ایزا سکین میرنگ بھی آپ اس کے پر ڈسپلی شفٹ کر سکتے ہیں پلہا سس میں جو ہے آپ کے جس طرح سیمپل LED ہے آپ اس کے اوپر 4K ویڈیو نہیں چلا سکتے صحیح ہے اب 4K ویڈیو جو نیو LED آ رہی ہے 4K ویڈیو اب اس میں USB میں کوئی بھی فارمیٹ اگر آپ 4K لگائیں گے تو وہ بھی پلے ہو جاتا ہے صحیح ہے اگر آپ یوٹیوب کے اوپر 4K ویڈیو لگائیں گے تو اس دوائس میں وہ بھی آپ پر چلے گا مطلب پرانی LED 4K کے اوپر پکسل کے اوپر بھی کنورٹ ہو جاتی ہے یہ تو صحیح ہوں آکھ بھی ہم آن لائن چینل بھی چلا سکتے ہیں اور ہمیں اب کیبل کی ضرورت بھی نہیں ہوگی بلکل اسی طرح ہے اسی طرح آپ سب سے پہلے دوائس کے اندر جو فیچر ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں صحیح ہے کہ اس کے اندر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ایر سکرین جو بھائی نے بھولا پہلے اس کے اندر آپ سکرین میرے بھی کرا سکتے ہیں وہ ایر سکرین کے ذریعے ہو جاتا ہے اس کے اندر اپنا جو ہے بلٹر سوفیر اپلوائید وہ بھی اس میں کرا سکتے ہیں فائل بروزر ہے گیلری ہے جس طرح موبائل کے فیچر ہے نیٹ فلکس آجاتا ہے اس میں اس کے بعد لائیو نیٹ ٹی وی ہے جس میں آپ اون لائن چینل بھی دیکھ سکتے ہیں دنیا بار کے چینل جت میں جو ہے آپ دو ہزار پچی سو تین ہزار خیال سکتے ہیں جو اون لائن دنیا بار کے چینل جو ہے جس طرح کیبل چینل وہ بھی اس کے پر دیکھ سکتے ہیں اچھا سر اس کو یوز کرنے کے لیے جو لیڈی کا ریموڈ ہوگا اس کو ہم فالو اپ کریں گے یا جو ڈیوائس کے ساتھ ریموڈ ہوگا اس کو نہیں جس آپ نے ایک دفعہ لیڈی کا ریموڈ اپنے لیڈی کا سورس لٹ کیا پھر لیڈی کا ریموڈ اپنا رکھ دینا پھر یہ سارا جو ہے ڈیوائس یوز ہو رہی ہے ڈیوائس کے جو ریموڈ کے ساتھ یہ دفعہ لیڈی کا اپنا ریموڈ یوز ہو رہا ہے جس طرح یہ میرے پاس ہے دیکھیں میں ابھی اس کو یوز کر رہا ہوں یہ دفعہ لیڈی کا اپنا ریموڈ یوز ہو رہا ہے لیڈی ایزا میرا ڈسپیئی ہے باقی دفعہ لیڈی سی سارا اپریٹ ہو رہی ہے اب اس کو پر آپ ساتھ میں وائرلیس کی بورڈ ماوس بھی لگا سکتے ہیں کسیم کا کمپیوٹر بن گیا ہے اس کو میں ماوس سو بھی یوز کر سکوں گا جی بالکل اس کو آپ مدلک کے آپ کمپیوٹر بن گیا اس کو آپ ماوس پر بھی یوز کر سکتے ہیں آپ کا وائر ماوس لگا لیں یا وائرلیس ماوس لگا لیں وائرلیس کی بورڈ ماوس لگا لیں وہ اس کے ساتھ بھی آپ غیری بات ہے وہ لگائیں گے تو وہ تھوڑا اینڈی ہو جائے لگا جلدی فاس چلے گا وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے اس میں وقت اس کے اندر Play Store ہے واقع ہے Play Store میں کس دخول اپنے ایک دفعہ آپ نےاس ایک ایک اکاؤن弛 کیا اس کے اندر جو Play Store میں جتنی اپلیکیشن ہے آپ موڑیل میں انسٹال کرتے ہیں وہ اس کے اندر بھی انسٹال ہوں جائے بیلو ٹھیک ہے اور ایکی ہے اب ضرورتی تارا ہے میں اس کے اندر oh man اپلیکیشن جا ہے meeیں on line چینل لانے کے لئے سب سے پہلے میں ابھی اس کو آپ کو پورا کرنا دکھاتا ہوں کہ یہ ابھی ہے دنیا بار کے جو چینل ہے وہ اس اپلیکیشن کے اندر اس ڈیوائس کے اندر آپ کو مجود ملیں گے ہم آپ کو اس میں جو ہے ڈیوائس کے ساتھ آپ کو یہ فری میں دے رہے ہیں اس میں یہ دیکھیں کہ یہ اس کے اندر یہ پاکستان کی جتنے بھی انٹرٹینمنٹ کے چینل آپ کے سامنے آ رہے ہوں گے ہم ٹی وی ہے ہم ورڈ ہے اس میں سارے آ گئے ہیں اگر اسی کو میں نیچے آتا جاؤں نیچے کرتا جاؤں گا تو یہ دیکھیں کہ انڈین چینل سارے آ جاتے ہیں انڈین چینل آ گئے ہیں بلکل انڈین چینل آ گئے ہیں اس سے پہ نیچے چلتا ہے جاتا ہوں نیچے تو یہ ہمارے پاس یونائٹیڈ سٹیٹ کے سارے چینل آ جاتے ہیں یہ جتنا بھی کچھ جناب صاحب آپ دیکھ رہے ہیں یہ صرف 3500 روپے کا کمال ہے 3500 روپے میں یہ سب چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں جناب کوئی بھی اگر آپ لوگوں کو پرابلوم ہے کیبل پر نہیں چینل آ رہا تو آپ یہاں سے سرچ کر سکتے ہیں کوئی بھی دنیا کا چینل دیکھنا چاہتے ہیں کوئی بھی نیٹ پر چیز دیکھنا چاہتے ہیں تو جناب آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا یہ کمپیوٹر بن چکا ہے سمارٹ ایلیڈی بن چکی ہے جس کو آپ ہر طرح سے یوز کر سکتے ہیں اور یہ سٹیشن کافی نکل چکے ہیں اب میں بھائی سب سے پیل کروں گا یہ میں نے پہلے میں نے آپ کو انٹریٹینمنٹ کی چینل دکھایا اب میں نے نیوز کے چینل ہے جتنے پاکستان کی نیوز کے چینل ہے وہ سارے اس کے اوپر آپ کو شوک آ رہا ہے جیسا یہ بول ہے اے آر وی نیوز ہے اس کو ای کو اپن کیجئے گا یہ اب ہم اس کو ایک کو ہم نے اون کیا ہے تو یہ دیکھیں یہ ہوتی ہے وہ نیٹ کے اوپر ہوتے ہیں جتنا آپ کا نیٹ فاسٹ ہوگا آپ کا وہ فاسٹ چلے گا اب دیکھیں کہ میرے پاس میں نے ایک چینل اوپر کیا یہ لائیو اسٹم چاہ رہا ہے جو ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں مشرور پرینٹ بھی بہت اچھا ہے بلکل پرینٹ بھی فول ایڈی ٹین ایٹی پکسل دے گا یہ بلکل پور کے ریزلٹ ہے پور کے ریزلٹ ہے آپ اس کو ٹین ایٹی پی بھی ہے پور کے بھی ہے جتنی آپ کی نیٹ کی سپیڈ ہوگی اسی صاحب سے یہ آٹو بفرنگ ہوگا اسی صاحب سے آپ کو پکسل ملیں گے جسرہ کیبل کے ریزلٹ ہوتا ہے وہ دانے دار تھوڑا بلا رہا ہوتا ہے لیکن اس پر جو ہے فول ایڈی ڈی 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 بھی رہا ہوتا ہے مہال ہو گیا سرہ سرہ سر روپے میں آپ کی جان چھوڑ گئی کبل سے اور دوسری یہ ہے کہ آپ کی جان چھوڑ گئی سمارٹ LED سے سرہ سرہ پینتیس سر روپے کی یہ ڈیوائس لے کر آپ اپنی سمپل ایٹی کو اگر وہ بہت پرانی ایٹی ہیں ہے تو اس میں سر وہ کون سا آپ کہہ رہے تھے کہ بھی پورٹ ڈلتی ہے تو وہ بھی آپ اس چیز کو یوز کر سکتے ہیں اگر دیکھیں کہ آپ کے پاس جو ہے سمپل LED ہے اگر تو اس میں HDMI پورٹ ہے پھر تو ٹھیک ہے پھر کوئی ایک چیز لگانے کی ضرورت نہیں جسٹ HDMI ایک پورٹ اپنے LED میں لگا دی ایک ڈسپیٹ ڈوائس میں لگا دی صحیح ہے کچھ LED ہے جو بہت پرانی ہے آپ کا LED پلازمہ ہے اس میں HDMI پورٹ نہیں ہے اس میں جسٹ VGA پورٹ ہے صحیح ہے اب آپ نے یہ مارکٹ سے کرنا ہم سے بھی مل جائے گا مارکٹ سے مل جائے گا VGA to HDMI کنورٹر صحیح ہے وہ لگا کے آپ کی وہ HDMI پورٹ بن جائے گی آپ اس کے ساتھ بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں آپ کا جو پرانا ٹی وی ہے اس کے ساتھ بھی یہ ڈوائس یوز ہو سکتے ہیں ساری باتیں ہوگی مجھے یہ بتائیں اچھا اس کے لیے وای فائی ریکوائید ہوتی ہے نیٹ ہمارے پاس ہونا چاہیے تھوڑا بہت ریکوائید ہوتا ہے آپ کا وہ ہم اس کے ساتھ کنیکٹ کیسے کریں گے یہ دیکھیں کہ یہ جو ڈوائس ہے آپ کا نارمل تو ویسے سسٹم سارا ہے لیکن چلے گا یہ نیٹ کے تھوہ آپ کا نیٹ ہونا ضروری ہے جس طرح آپ کو موبائل میں براوزنگ کرنے کے لیے نیٹ چاہیے ہوتا ہے ویسے فائل یا گیلری میں جو پڑا ہو تو ویسے آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن آپ کو نیٹ اسمال کرنے کے لیے آپ کو نیٹ پیکج بھی چاہیے ہوتا ہے تو اسی طرح اس کے لیے وائی فائی ہونا ضروری ہے یا موبائل میں آپ نیٹ پیکج لگا کے آپ اس کو ہار سپورٹ دیکھیں وائی فائی کنیکشن دیکھیں اب اس پر بیوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم اپنا موبائل ایل ایڈی کے اندر کھوڑ سکتے ہیں سکرین میریڈنگ کے تھرو ادھر سے آپ پیچھرے موبائل پر دیکھ رہے ہوتے ہیں یوز موبائل کریں لیکن نظر آپ کی ادھر ایل ایڈی کی طرف ہو جو کچھ آپ کو موبائل میں نظر آ رہا ہوگا وہی آپ کو ایل ایڈی پر نظر آ رہا ہوگا صرف یہ پینتیسو رپے کا کمال ایسے ہی ہے نا سر جی جی بالکل ایسے ہی ہے دیکھیں گے میں سیٹنگ میں چلا جاتا ہوں اب سیٹنگ میں دیکھیں میں نے یہاں پہ اپنے جو یہاں پہ میرا وائی فائی آ رہا وائی فائی میں نے کنیکٹ کیا ہوا ہے اب یہ جساں موبائل میں اپلیکیشن آ جاتی ہے سیم ویسے ہی ہے آپ کے یہاں نیٹ ورک میں نیٹ ورک میں آ جاتا ہوں اپنے پاسور دینا جو آپ کو پاسور ہوگا وائی فائی کہ وہ اپنے پاسور دینا جسٹ آپ کا وہ چل جائے گا سب سے جو مجھے امیزنگ بات لگی ہے سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کبھی ہم لوگ کہتے ہیں کہ یا ریموٹ سے ہم سے کام نہیں ہو رہا ماؤس لگا سکتے ہیں بھئی آپ ماؤس لگا کے اس کو ایزا کمپیوٹر یوز کر سکتے ہیں صرف اور صرف کمال جاتا ہے اس 35 روپے والی ڈیوائیس کے نام پر کہ جو آپ کو اتنی فسائلیٹیز دے رہی ہے کہ کہاں سے اٹھا کر آپ کے مزے کہاں تک لے کے جا رہی ہے تو سر اس میں بھی ہمارے پاس کون کون سی ورائٹیز ہیں اس میں ہمارے پاس اگر میرا کیمرہ من دکھائے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اس میں مختلف رینج ہے کوالٹی ہے اس میں جو سب سے جو کام ہمارے پاس ہے وہ ہے ون جی پی ریم آٹھ جی پی سٹوریج جس کی اندر ڈیوائیس میں وہ ہمارے پاس 35 ہو کی ہے جو اس میں سٹوریج کا تھوڑا سا کنسیپٹ دے دیں کہ بھی سٹوریج کا کیا تعلق ہے اس چیز سے سٹوریج میں دیکھیں کہ اس کے اندر جو سپیس ہوتی ہے کہ اس کے اندر جو چیزیں انسٹال ہوگا ہوتی ہے اس میں آٹھ جی پی تک سٹوریج ہوتی ہے مطلب اپلیکیشن کی بات کرنا کہ اس کے اندر اگر آپ ویڈیو اپنے ڈال لی ہیں اپلیکیشن انسٹال کرنے بھی یہ جس طرح مومبائل ہوتا ہے ستہ محصر اور جس طرح ہمارے پاس اس میں 5GP 8GP 35 پہہہہہہزو کی ہے اس کے بعد ہمارے پاس آ جیتی ہے ڈو جی پی پلس سونہ جی پی وہ ہمارے پاس ہے پہہہہم مہ کم پہرفاہہم مرسمو کی اس کے بعد ہمارے پاس تیسر نمبر پر جو ڈوائیس آ جاتی ہے وہ ہمارے پاس آ جاتی ہے چار جی پی 32 جی پی ساڑھے چھے ہزار کی نمبر فور پہ ہمارے پر دوائس آ جاتی ہے وہ چار جی پی اور چونسٹھ جی پی اور ٹی نائن موڈل ہے اس کا یہ چار جی پی چونسٹھ جی پی ہے اس مطلعہ کہ یہ اور مزید فاصل لے گی یہ سٹوریز کی جو ہے نا وہ زیادہ ہے اچھا یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سب سے جو بڑی اس کی فسائلٹیز ہے کچھ لوگ گیم کھیلنا پسند کرتے ہیں آن لائن لائک ایس جیسے کہ پب جی ہوگی اگر آپ ون جی بی کی لیتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ پب جی انسٹال کرتے ہیں تو وہ ون جی بی کی ہوگی اگر آپ اس کو انسٹال کر کے چلائیں گے تو آپ کو پرابلوں کا سامنا کرنا پڑے گا یہی ان لوگوں کے لیے پیشل جو پب جی موبیل کی بجائے اپنے گھر والی LED کے اوپر مزے لیں گے تو اس کے ساتھ وہ جو ہینڈل ہے اس کا وہ بھی سائیڈ پہ کنٹرول کرنے کے لیے ٹیچ کر سکتے ہیں اسے گیم کھیل سکتے ہیں بڑا ہی مزہ آئے گا انشاءاللہ اس کے لیے ان کو پھر لینی پڑے گی فور جی بی اور چونسٹ جی بی اسے بہت سارے مزے لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری فسائریٹیز ہیں وہ جب آپ ان کے ساتھ رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کو دکھائیں گے میں کہتا ہوں یہ آنکھیں بند کر کے جلدی سے آرڈر کریں آن لائن یہ آپ کو پروائیڈ کریں گے گھر بیٹھے اور یہ اب ان سے میں سلسلہ کار پوچھ لیتا ہوں سر اگر کوئی گھر بیٹھے مگوانا چاہتا ہے تو کیا طریقہ کار ایڈلیوری کا دیکھیں ہماری پورے پاکستان میں ہماری کیش ایڈلیوری بھی اویلیوری بھی اویلیوری ہے اگر آپ کو اس میں جو ڈیفرنٹ ہماری سٹی میں ہماری برانچیز ہے جس طرح اسلامباد میں ہے راولپنڈی میں ہے ملتوان ہے گجراولا ہے کراچی ہے تو وہاں پہ یہ ہے جتنی بھی ہماری برانچیز ہیں سب کے اوپر آپ کو اڈریس آپ کو جو ہے وہ آپ کو نیچے منشن کر دیں گے میں ڈسکرپشن میں بھی ان کا وہ دے دوں گا اور ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی جو فرسٹ کومنٹ آئے گا وہ بھائی صاحب اس میں ساری ڈیٹیل دیں گے جتنی بھی برانچیز ہیں ان کے کنٹیکٹ نمبر اور سارے ان کے اڈریس آپ کو مل جائیں گے یہ لہور میں میں اس طرح موجود ہوں سارا اگر کوئی لہور میں فیزیکلی طور پر وزٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کو قائنلی اڈریس بتا دیں لہور میں میں اس ٹیم جو کھڑا ہوں وہ ہے اللتیف سینٹر یہ حفیظ سینٹر ہے گل بک 3 میں بنتا ہے حفیظ سینٹر کے بالکل اوپوزیٹ سیٹ پہ ہے اللتیف سینٹر اللتیف سینٹر کی بیسمنٹ میں آنا ہے ایل جی تھرٹی ایٹ نمبر شاپ ہے سمارٹ لیکٹرونک سسٹم صحیح ہے تو اسی طرح کسی کو اسلامباد میں چاہیے تو اسلامباد میں بھی اسلامباد بلو اریم ہے نیچے جو ہے جو اسی ویڈیو کو جو پہلا کمنٹ ہے اس کے نیچے ڈیٹیل میں نمبر آپ دے سکتے ہیں گوگل میں میں سارے نمبر دے دوں گا جتنی بھی آپ کے ملتان میں برانچیں ہیں گجرہ والا میں برانچیں ہیں لہور میں ایک اور برانچ ہے وابڈا ٹاؤن میں سر وابڈا ٹاؤن میں کونسی جگہ پہ ہے وابڈا ٹاؤن میں گول چکر ہے نا گول چکر سے اپنے روڈ پہ آنا ہے پی ای روڈ پہ جیسے پی ای روڈ پہ آئیں گے آپ کے الٹے ہاتھ پہ برڈ سویٹ ہے برڈ سویٹ کے ساتھ ہی آگے اشتیاغ سن ہے اس سے اگلا جو پلازہ ہے عباس ٹریڈ سینٹر عباس ٹریڈ سینٹر میں اوپر فرسٹ لور پر شاپ نمبر ٹو بائر مین بڑا بول لگا ہوا سمارٹ الیکٹرونی سسٹم کے نام صحیح ہے تو وہاں پہ آپ وزر کر سکتے ہیں فیزیکلی اپنی فیملیز کو لے کر آئیں اگر دوسرے ہیں تو آن لائن کروائیں کوئیشن ڈلیوری کا سین بھی ہے سارا کچھ آپ کو باقی انفارمیشن کے لیے ان کا ایک کونٹیکٹ نمبر ہم نے شروع میں ہی ویڈیو میں چلا دیا تھا اگر آپ نے پوری ویڈیو دیکھے تو آپ کو ضرور نمبر مل گیا ہوگا باقی ڈسکرپچن میں بھی مجود ہے اور یہی آج کی انٹرسنگ سی ویڈیو تھی اگر آج کی اس انٹرسنگ ویڈیو سے آپ کا مزہ ہے تو تھمزب کر کے ویڈیو کو لائک کر دیں اور آگے بھی شیئر کر دیں تاکہ اور بھی کسی کے فیدہ ہو سکے اور اسی کے سب میں محض بن کر دیجئے اجازت اگری ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ